جب بھی آپ نے پلان کرنا یہاں تھا تو آپ سلوٹ بک کر آکے آئیے جو اس کی تین سو روپے کی اون لائن ٹکٹ ملتی ہے تو اس میں کہا کہ آپ کو ایک پرٹیکولر ڈے مل جاتا تو آپ اس لائن میں لگتے ہیں چار سے چھ گھنٹے میں آپ درشن کر لکھیں ہلو گائز آج آہیں ہم تیروپتی بالا جی مندر میں جو کہ پڑتا ہے اندرہ پردیش میں اور یہاں پر جگہ ہے تیروپتی اور تیروپتی میں اس سے آٹھ دس کلومیٹر آگے تیروپت ہے پربت پر یہ مندر ستیتا ہے اور یہ مندر شریفشنو بھگوان کا ہے جو سویم ونگٹیشور سوامی کے روپے یہاں پر اپستیت ہے اور کافی شردہ سے لوگ سے یہاں پر ماتھا دیکھنے آتے ہیں اگر میں شردالوں کی بات کروں تو لگ بگ یہاں پر پرتی دن پیجاز سے ساٹھ ہیار شردالوں ڈیلی ماتھا دیکھتا ہے یہ ویڈیو پوری تیروپتی بالا جی پر ہونے والی ہے سب پورا جان کر یہ آپ کو ملے گی اس میں کون کونسی چیزیں کو آپ نے دھیان رکھنا ہے آنے سے پہلے کیسے یہاں پر پہنچنا ہے تو آہو ویڈیو پر شروعات کرتے ہیں اور دی دوابرز کا کارما سیدھا پنجاب سے چل کر دلی ایرپوٹ پہنچ چکا ہے تو دلی ایرپوٹ پہنچے ہیں تو فلائٹ تو بالکل ہوگی ہماری تو آج کی فلائٹ ہے ہماری ساؤھ انڈیا کی اور ساؤھ انڈیا میں ہم جائیں گے ساؤھ انڈیا میں کہاں جائیں گے ساؤھ انڈیا میں تو یار کافی جگہ گھومنے والی ساؤھ انڈیا میں ہم جائیں گے انڈیا پردیش ہماری حضرت ہے ہندراباد کی ہندراباد سے ہم جائیں گے ہم پانچ بجے یہاں سے نکلیں گے وہاں ساڑھی بارہ مجھے وہاں پہ پہنچیں گے ترملا دو گھنٹے کا دو گھنٹے کا سٹے ہے ہدھر آباد میں تو دیکھتے ہیں ابھی رات کے قریب ایک مجھے ایرپورٹ پر آپ رونر تو دیکھ ہی سکتے ہو کتنی ہیں یہ ٹرمینل ٹو کا درشی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاروہ کہ ہی تیروپتی میں اپنے رکھ جائے تو یہ تو ہماری جسٹ ایک شروعات ہوگی کیونکہ گھومنا تو ہم نے پورا اندرپردیش ہے پورا نہیں کہہ سکتے ہم اپنا چار سے پانچ دن تو وہاں پہ رائیں گے تو اس میں ہم تیروپتی بادا جی کے درشن کرنے کے پاس اور پھر ہم جائیں گے اپنا وہاں پہ جوتے بنیں گے ملکہ آرجو شری سیلم نے ملکہ آرجو نے شری سیلم جائیں گے اس کے بعد ہم وہاں پہ بھونک کے سارے آؤٹسینز کر کے اور پھر ہم جائیں گے ہمارا کاروہ بڑے گا ہیدر آباد کی طرف یہاں نکی ٹوٹل یہ چار پنچ دنوں کا ٹو رہنے والا ہے تو دیکھتے ہیں ایک ویڈیو بنتے ہیں جو دو دو جہاں تین ویڈیوز بنتے ہیں ہمارا نیا سفر ملتا ہے ایتار شکلی لیکن سوالی ہم پہلے کھومکی ہیں ہیدراباد تکاری خوابی کھومی شکلی ناو سکری مویز پھر غیر مگنی خیالی تو مشکلی ہم کھومک خود ہم آسکتے ہیں فلائٹ لینے کے بعد ہم پہنچے ہیں ہیدر آباد اور یہاں سے ہماری کنیکٹنگ فلائٹ ہے تیروپتی بالا جی کے لیے تو ہمارا لگ بگ سٹے ہے یہاں پہ تین گھنٹے کا سٹے ہے تین گھنٹے کا سٹے ہے تو اس کے بعد ہم نکلیں گے تیروپتی بالا جی کے لیے تو ٹیمپریچر لگ بگ یہاں پر تقریباً بائیس ڈگری ٹیمپریچر سبا سات بجے ریکارڈ کیا گیا ہمارے بابایا کے گوگل میں پہتے سبا کا اور سبا گیارہ واجہ ہماری جو ہے اگلی فلائٹ ہے اگلی فلائٹ ہے تیروپتی بالا جی کے لیے گایز آپ کو بتاتے ہیں کہ تیروپتی بالا جی کے لیے ڈریکٹر فلائٹ بہت کم تھی اس لیے ہمیں بھی کنیکٹنگ فلائٹ ہی ملی ہے ہمارا جو سٹے ہے ادھر ہیدر آباد میں جیسے آپ کو آپ کو بتایا تو اگر آپ کو ڈریکٹر فلائٹ ملتی ہے تو بہت ہی اچھا ہے دیلی سے تیروپتی کے لیے تو بات ہمیں تو ابھی یہ ہی ملی ہے سٹے کرنا پڑے گا تین گھنٹے سٹے کرنا پڑے گا تیروپتی ہم تیروپتی کو فرمالا تیروپتی اے پورٹ ہے تیروپتی آرپورٹ ہم ایس ٹیمائے دیروپتی ائرپورٹ پر آج آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ جو ترمولا ونگٹیشور مندر ہے جو مین تو اس میں یہ ہو بہو ایسی پرتیما بنی ہوئی ہے انہوں نے ایسی ہی سیم ہو بہو ایک پرتیما پروٹوٹائیپ جو ہے یہاں پہ ائرپورٹ پہ ہی بنایا ہوا تاکہ اب بھگوان وشنو جی کے درشن کرتے ہوئے ہی یہاں سے آگے پرستان کیا جائے بھگوان وشنو جی کا یہاں سے یہ شیرواد جو ہے وہ پلگریمز کو درشنا آردھیوں کو میلے باکہ یہاں پر کار سرویس بھی آوے لیے ٹیکسی سرویس ہے جس کے آپ پر یہ ٹیمائے دویڈیو کو پاوز کر کے دیکھ سکتے ہو یہاں پر آجتے ہو یہاں پر آجتے ہیں یہاں پر آجتے ہیں یہاں پر آجتے ہیں یہاں پر آجتے ہیں یہ پیپ روز ممبر سے آجتے ہیں 5ی پرسmateس کا یہ کنکو لایکن گے البتی پہلے پہنچے تیروپتی پلے میں ہیں اور پہر ساہی فیراتو میں سے آئے فیراتو میں آئے فراب ایک پہنچیں تو ہم اب پہنچے ہیں تیروپتی میں پورا سنیاریو بتاؤں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے تو جب ہمم اے روز پر پہنچے تو وہاں پہ ٹیکسی سرویس اویلیبل تھی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ویڈیو میں پہلے تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کتنا خریٹ ہے شیئر ساتھو روپئی ستھاپ ریٹر فارم تیروپتی ائرپورٹ ٹو تیروپتی بس ٹینڈ تو ہم تھوڑا سا ائرپورٹ کے باہر گئے تو وہاں پر آٹو ویلی بل تھے تو تھوڑا آٹو والے کے ساتھ نیگوشیئٹ کر کے ہم نے اسے لگ بگ 550 میں 550 میں دن کر دیا اور ہم 550 میں تیروپتی بس ٹینڈ پہنچ گئے اور ہم نے آٹو والن ہمیں بتایا کہ تیروپتی ائرپورٹ پر وشنو نباس ہے وہاں پر آپ کو سرف درشن کے پرچی مل جائے گی جس کے لیے آپ کو وہ جو مندرہ ہے جو اپنا تیروپتی بالا جی کا اس میں درشن کے لیے ایزی ہو جائے گا بٹ ایسا نہیں ہوا جب ہم قریب دو وجے وہاں پر پہنچے تو وہاں پر وہ ٹکٹ کاؤنٹر بند ہو چکا تھا تو جو ہم نے لوکر آئٹ سے بات کی تو وہ بول رہے تھے کہ جو سبح ہی بند ہو جاتا ہے لگ بگ دن کی دس ہزار ہی سلیپس دیتے ہیں دس ہزار پرسن کو سلیپ دیتے ہیں درشن کے لیے چار بہی کھلتا ہے چار بجے پھر صبح کھلتا ہے تو اگر ہم آج کرتے تو صبح چار بجے کل کھلے گا کل بک کرتے تو ہمیں ملتی شام کی پرچی تو کل کو ہماری ٹرین آئے اس لئے پوسیبل لیں گا تو اس لئے ہم نے سوچا ہے کہ ہم اب سیدھا اوپر ہی جا رہے ہیں سیدھا جا کے لائن میں لگیں گے کیوں لائن میں وہ کتنا بھی ٹائم لگتا ہے اب جا کر آپ کو دیکھتے ہیں کیا لگتا ہے نا یہاں پر میں رکھا درشن بھی دو تین طرح ہوتے ہیں ہاں تین میں کافی ٹائپ کے یہاں پر درشن ہے سب سے پہلے تو وہ جو اون لائن والا درشن ہے جو بھی اپنا درشن دے دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تو میں ان کو ان کی سہولیت کے لئے یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ نے پلان کرنا یہاں تھا تو آپ سلوٹ بک کرا کے آئیے جو اس کی تین سو روپے کی اون لائن ٹکٹ ملتی ہے تو اس میں کہا ہے کہ آپ کو ایک پرٹیکلر ڈے مل جاتا ہے تو آپ اس لائن میں لگتے ہیں چار سے چھ گھنٹے میں آپ درشن کر لیتے ہیں ہم جیسے ہمارا سلوٹ نہیں تھا ہمارا امرجنسی میں ایک پروگرام بن گیا تین دن پہلے ٹکٹ بک کر آئیے تو ہمارے پاس ہون لائن کو کوئی بکنگ نہیں تھی اب یہاں پہ انہوں نے بتایا جیسے جتین بھائی نے کہ سرب اپنا درشن ہے اس میں ٹوکن ملتا ہے مگر ٹوکن ہم اس سے بن چیتا ہے تو اس لئے ہم فری میں جو درشن فری میں لائن جو لگی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آٹھ سے دس گھنٹے کہہ رہے ہیں یہ تو دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا بھی ہمیں دس سے بارہ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں یہ آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اور اس کے علاوہ جو دو روٹ اور ہیں اللی پری اور ایک اور ٹریک کا نام ہے میں جتن سے پوچھنا چاہوں گا سریوری مرتو سریوری مرتو تو یہ دو ٹریک ہے پرنسیشن میں دکھت آ سکتی ہے تو وہ بھی ٹریک میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے مگر مجھے نہیں رکتا کہ وہاں پہ بھی ٹکٹ کو ہمیں ٹوکن ملے گا کیونکہ اس وقت ہم لیٹ ہیں سو ہم فری میں درشن کے لیے جو فری لائن ہے جو کیوں ہے ہم وہیں پہ لگیں گے دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اپ ڈیٹ کریں گے تو اس لیے ہم فری میں جو درشن فری میں لائن جو لگی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آٹھ سے دس گھنٹے کہہ رہے ہیں یہ تو دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا ابھی ہمیں دس سے بارہ گھنٹے سو تیروملا پربت پہنچنے کے بعد ہم جاتے ہیں مادب نلیم میں جو کی ایک دھرمشالہ ہے اور یہاں پر ہم اپنے سمان کو لوکر میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد پریش ہونے کے بعد ہم نکل جاتے ہیں بیروپتی بالا جی ونگ شری ونگ تیشور ٹیمپل کے درشن کے لیے اب ہم اینٹر کر گئے ہیں سرو درشن جو کی ویداؤ ٹوکن لائن ہوتی ہے تقریباً کھالی ہے پوری نا آج تو بیسے کہتے ہیں کہ اتنا رش ہوتا ہے کہ جہاں تک لائن لگتے ہیں یہ جو جہاں سے لگے ہوئے ہیں اور دور تک جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے تقریباً ہم آدھا کلمیٹر ہم آگئے ہیں ایزی دی دیکھتے ہیں کہاں تک ایزی ملتا ہے ویسے کہتے ہیں کہ جب تیہار فیسپیول سیجن ہوتا تو کافی رش ہوتا تقریباً دس سے بارہ بارہ تیرہ تیرہ گھنٹے چوبیس گھنٹے بھی لگتے ہیں آج دیکھتے ہیں دٹسی تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج شاید کمپیریٹیو لی تھوڑا رش کم لگ رہا ہی نہیں بلکل کھالی بڑھا ہے ابھی میزہ ریلنگ کھالی ہے جا رہے ہیں ویڈاوٹ ایدی اپنا کہ کہاں تک آئی ایس اور پیچھے اپنا جیسے ایک ہمیں کنیکٹیوٹی ملی تھی لائن جو سرو درشن 50 روپیز ٹوکن والے جو گو بندہ گو بندہ ابھی تک تو کافی کمی ہی ہے رش پیچھے تھوڑے تھوڑے لوگ آ رہے ہیں اور بیٹھنے کے لئے انہوں نے یہاں پر وہ بھی بنائی ہوئی ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویٹنگ ہال 2 ایسے ہی اپنا کئی ویٹنگ ہالز انہوں نے بنائی ہوئے ہیں بٹ یہ ہے کہ آج رش جیسے ہم نے پہلے بتایا نا کہ آج رش کم ہے اسی لئے یہ ہے کہ ہم تھوڑے ہو رہے ہیں پاس ہو رہے ہیں آدھر ویس جب رش جادہ ہوتا تو ویٹنگ ہال میں یہ ویٹ کرواتے ہیں درشنوں کو اپنا درشن آرتھیوں کو تو اس کے بعد جیسے جیسے آگے رش کم ہوتا تو یہ یہاں سے چھوڑتے ہیں درشن کرنے کے لئے یتریوں کو کام آنٹرس بنے ہوئے ہیں جہاں پر یہ ریجیسٹریشن سلپ دیتے ہیں تو اس طرح کی ریجیسٹریشن سلپ ہے اور اس پر یہ ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ کتنے بجے درشن ہوگا جیسے ہمارے درشن لکھے ہیں آج کی تاریخ ہے دس بجے کی آج چھے ہیں نا تو دوستو اب جب ہم نے ہم نے اب سلپ دیکھی تو اس پر 6 مارچ 10 پیم لکھا تھا آج تھی پانچ مارچ تو ہم ڈر گئے ہم ڈر گئے کیا کریں اب تو اسے ہم نے کلیر کیا ہے تو وہ بول رہے ہیں کہ یہ ٹوکن والی ہے آپ کو درشن آج رات تک ہو جائیں گے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم اوصلہ ہے ہم درشن کرنے چلیں گے کم آن تو گائز تیروپتی بالا جی مندر کے ہم نے فائنلی درشن کر لی ہے تو جہاں پر ہم نے ویڈیو کو شوڑا تھا ٹکٹ کاؤنٹر میں کو با ٹکٹ کاؤنٹر کے بعد تو ہمارے فون وہاں پر سمیٹ ہو گئے تھے تو ہم اپ ڈیٹ نہیں کر پائے آپ کو تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم ویڈنگ ہال میں چلے گے ویڈنگ ہال میں جانے کے بعد وہاں پر لگ بگ ہم کتنے گھنٹے رہے ویڈنگ ہال میں تقریبا ہمیں نو گھنٹے لگ گئے ہم چار بجے ہم نے اپنے فون سمیٹ کیے تھے بلکل اور اس کے بعد ساڑھے چار بجے ہم ہمارا کاؤنٹر نمبر تھا ٹوانٹی فور ٹوانٹی فور کاؤنٹر نمبر تھا تقریبا ایسے ہی مجھے لگتا پچاس کاؤنٹر ہوں گے وہاں پہ ٹوانٹی فور ہمارا نمبر تھا ہم ساڑھے چار بجے وہاں پہ گئے اور تقریبا ہماری باری ایک بجے ہم فری ہو گئے تھے ایک بجے فری ہوئے ہیں تو لگ بگ آٹھ نو گھنٹے ہم نے لگے لائن میں یہ تھا بداؤٹ ٹوکن بداؤٹ ٹوکن ہم نے درشن کی ہے اور یہ چل رہا ہے مارچ کے منتھ میں مارچ کے منتھ میں نو گھنٹے میں درشن کی ہے بداؤٹ ٹوکن کوئی فیسٹیبل سیجن میں نہیں چل رہا اور شیبراتری تھی شیبراتری کے مسیزن میں بھی یا تیروپتی میں آپ کو آٹھ سے نو گھنٹے اگر فری درشن کرنے ہیں سپیر کرنے پڑھیں گے ہماری ورڈ آئیز تو یہ ہی ہے کہ ہمیشہ سپیشل درشن والی پرچی لے کر آئے اگر آنا ہے تو آف لینڈ جو ٹکٹ ملتی ہیں اگر آنا ہے بچ سکتے ہیں بلکل بچ سکتے ہیں ہم نے آٹھ نو گھنٹے لگایا 6-7 گھنٹے تو ٹوکن وہ دیتے ہیں چار بجے ٹوکن شروع ہوتا سرب درشن کا باقی آن لائن اگر آپ کو مل جائے وہ تو دیکھ سکتے ہو یہ رات کا دریشن یہ بھویا مندر ہے بنکٹیشور شوامی ٹیمپل اس کو کہتے ہیں بھگوان ویشنو جو ہیں وہ ہمارے بنکٹیشور مہا دیو کے نام سے یہاں جانے جاتے ہیں یہ دیکھئے کیا بھویا نظارہ اور یہ رات کے دو بجے کا نظارہ ہے کتنی چہل پہل ہوئی پڑی ہے رات کے دو بجے بھی یہ جیسے ہم نے ابھی درشن کیے تھے ایک بجے ہم باہر آئے تو کہتے ہیں کہ ایک سے تین بجے تک یہ مندر بھگوان کو جو پوجہ آرچنا کی جاتی ہے ان کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسٹ کروایا جاتا ہے تو ابھی صفائی وغیرہ کا یہاں ابھی جورو شورو سے چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائیز یہ تھے شریف اکٹیشور سوامی دیروپتی بالا جی ٹیمپل کے بھویا درشن جو کہ آپ نے اس ویڈیو میں کرے ایسی نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور ملتے رہیں گے آپ کو نئے سفروں میں موسیقی 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 موسیقی